موسیقی 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 میاوی اوپن ٹینس ٹورنمنٹ کے مہلہ سنگلز مقابلے تیہ ہو چکے ہیں جبکہ پروش سنگلز میں سپین کے روبرٹو بتستہ اگو تورٹ لے کے جانے کے سنینر اپنے اپنے مقابلے جیت کر سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں اس خبر پر ہم اپنے وشو شگ منو جوشی جی سے چرچہ کریں گے لیکن سب سے پہلے سن لیتے ہیں کہ کیا رہا آج دن بھر اور کل کے کھیل میں ڈیویا کی ریپورٹ میں گریس کی ماریا سککاری میامی اوپن ٹینس ٹورنمنٹ میں وشو کی نمبر دو جاپان کی ناؤمی اوساقہ کو ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں مہلا سنگلز کے کواٹر فائنل میں سککاری نے اوساقہ کو سیدھے سیٹوں میں چھے شونے چھے چار سے پراجت کیا اوساقہ نے پچھلے ایک سال میں ایک بھی مقابلہ نہیں ہا رہا تھا انہوں نے پچھلے سال یو ایس اوپن اور اس سال آسٹریلین اوپن کا خطاب جیتا تھا لیکن میامی اوپن کے کواٹر فائنل مقابلے میں سککاری نے اوساقہ کا ویجے یبھیان روک دیا سیمی فائنل میں سککاری کا مقابلہ آٹھوی وریعت اپرافت کناڈا کی بیانکا انڈریسکو سے ہوگا بیانکا نے کواٹر فائنل میں سپین کی سارا سوری بوس تورمو کو چھے چار تین چھے چھے تین سے ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنائی اس سے پہلے موجودہ چیمپین ایشلی بارٹی بیلروس کی اریانا سبلینکا کو ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں سیمی فائنل میں ایشلی کا مقابلہ یوکرین کی ایلینا سویتولینہ سے ہوگا وہیں پورش سنگلز کے سیمی فائنل میں سپین کے روبرٹو باتستہ اگود کا سامنا اٹلی کے جینک سینر سے ہوگا آج کواٹر فائنل میں جینک سینر نے ایلیکزنڈر ببلیگ کو ساتھ چھے چھے چار سے ہرایا ایک انی کواٹر فائنل میں آج ہبرٹ ہرکیز کا مقابلہ سٹیفانو ست سپاس سے ہوگا دیویت اومر سپورٹسکان منو جی میامی اوپن ٹینس ٹورنمنٹ میں بھی آج الٹ پھیر کا سلسلہ جاری رہا خاص کر اگر ہم بات کریں اوساقہ کی ناؤمی اوساقہ جو کی وشوی کی نمبر دو کھلاڑی ہیں وہ ہار گئی ہیں ماریا سکاری سے جیہا سکاری سے وہ ہاری ہیں کیونکہ اگر کوئی بڑا مقابلہ ہوتا ہے نا تو اس میں اگر آپ شروعاتی مقابلے میں یا شروعاتی گیم میں بڑا تحاصل کر لیں اس کا منو جانیک روپ سے نشید طور پر آپ کو فائدہ ہوتا ہے پہلے ہی گیم میں جو انہوں نے سرویس بریک کی اس کا نشید طور پر انہیں بہت فائدہ ہوا اور ان کے جو ویجائی ابھیان چل رہا تھا لگاتار آپ دیکھیں یو ایس اوپن آسٹیلین اوپن اور اس کے بعد اگر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو سکاری ہیں یہ بھی ایک بار مرکو اوپن کا کتاب جیت چکی ہیں اور ان کی رینکنگ کنسسٹنسی ہے لگاتار ٹورنمنٹس میں دکھائی دیتی ہیں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے آپ کو اپنی رینکنگ کے جو پوائنٹس آپ کو ملتے ہیں تو اس کا نشید طور پر انہیں فائدہ ہوا اور سرویس میں تو وہ ماہر ہیں ہی تو مجھے تو لگتا ہے کہ اب آنے والے ٹائم میں جو ان کی سب سے بڑی بادہ ہے وہ دور ہو گئی ہے اور اب کینیڈا کی کھلاڑی ان کے سامنے ہیں اندریس اس کو ہرانے میں میرے خاصل سے ان کو بہت زیادہ دکت نہیں ہوگی لیکن جو دوسرا سیمی فائدہ نے جس میں بارڈی کا مقابلہ سوطولینوں سے ہوگا وہ ایک بڑے ایمپورٹنٹ میچ ہوگا اور اس میں بھی کوئی نہ کوئی دونوں میں سے بڑا کھلاری اڑھٹ پھیک کا شکار ضرور ہوگا اور ایک اچھا میچ دیکھنے کو ملے گا جی انشید طور پر اور دونوں کی اپلبدیاں قریب قریب ایک جیسی ہیں اور دونوں کنسیسنسی دونوں میں لیول کافی اچھا ہے اور یہ اگر اچھا پردشن کرتی ہیں حالانکہ میامی اوپن جو ہے ایک بہت بڑا ایٹی پی ٹورنمنٹ مانا جاتا ہے لیکن اگر ہم اس کو گرینڈ سلم ٹورنمنٹ ویمبلڈن سے پہلے ایک پیکٹس میچ کے طور پر دیکھیں حالانکہ بڑے خلاڑی اس میں بھاگ نہیں لے رکھیں کیا کہنا چاہیں گی دیکھیں فرق تو دیکھا پڑتا ہے اگر یہ خلاڑی جو ہیں اب دیکھئے آپ سکاری کا آپ نے ذکر کیا یہ ایک ایسی خلاڑی ہے جو گرینڈ سلم میں بھی تیسرے اور چوتھے راؤن تک اپنی چنوٹی رکھتی رہی ہیں اور چوتھا راؤن یعنی آپ دیکھئے اسٹیلین اوپن ہو یو ایس اوپن ہو یہ چوتھے راؤن تک پہنچی ہیں اور اب ان کا پوروہ ابھیحاص بھی اچھا ہو گیا ہے آپ نے بلکل صحیح کہا کہ اچھا ابھیحاص اگر آپ کو پہلے مل جاتا ہے تو بیمبلڈن کا جو بھی گرینڈ سلم ٹورنمنٹ آتا ہے اس میں وہ کھلاڑی نکھر کر سامنے آتا ہے اس کو اچھا بحاظ ملنے کی وجہ سے پوروش سنگل سیمی فینل میں روبرٹ اور باتستہ گوت اور اٹلی کے جینک سینر بھی آمنے سامنے ہوں گے یہ بھی ایک اچھا مقابلہ دیکھنے والا ہوگا باتستہ کی جو اگر آپ کوارٹر فینل مقابلہ جو اگر آپ دیکھیں گے نا جو سیکنڈ سرویس تھی ان کی وہ بہت ہی لا جواب تھی ان کا ون پرسنٹیز بہت اوپر ہے یہی ایک بڑا انتر ثابت ہو سکتے ہیں ان کے رائیول اور ان کے بیچ میں ست سپاس اور ہرکیس ہرکیس اس میں کہنا بڑا مشکل ہے کیونکہ بہت زیادہ ان کی رینکنگ بہت اوپر کی رینکنگ نہیں ہے ان کھلاڑیوں میں کون کس کو ہرا دے کچھ نہیں پتا چلتا ہے کیونکہ آپ لگاتار جب ٹورنمنٹ سے بھاگ لیتے ہیں تو آپ کی رینکنگ میں لگاتار صدھار ہوتا ہے یا آپ بلکل نیچے آتے ہیں ٹینس کے کورٹ کے بعد اب سیدھا رکھ کرتے ہیں فوٹبال کے میدان کی اور فیفا وشوکپ دو ہزار بائیس کالیفائر میچ میں آج دو بڑے اولٹ پھیر ہوئے نورت میسیڈونیا نے جرمنی کو دو ایک سے ہرا دیا وہیں ایک انے میچ میں آرمینیا نے رومانیا کو تین دو سے پراجت کیا اس کے علاوہ گروپ بی میں اسپین نے کوساوو کو ہرایا سنتے ہیں کالیفائر مقابلوں پر وشال کی یہ رپورٹ فوٹبال وشوکپ دو ہزار بائیس کالیفائر جرمنی کے ڈویس برگ میں کھلے گئے اس مقابلے میں گوران پینڈیو نے پیتالیس سوے منٹ میں شاندار گول کر کے نورت میسیڈونیا کو ہاف ٹائم تک ایک شونے کی بڑا دلا دی وہیں دو ہزار چودہ کی وشو چیمپئن میزبان جرمنی نے دوسرے ہاف میں واپسی کی اور ٹیم نے 63 منٹ میں الکی گنڈوگن کے گول کے سہارے ایک ایک کی برابری حاصل کر لی ایل جف علماس نے آخری 85 منٹ میں گول کر نورت میسیڈونیا کو لیڈ دلا دی اور پورو وشو چیمپئن جرمنی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اس جیت کے بعد نورت میسیڈونیا اپنے گروپ جے میں چھے انکوں کے ساتھ دوسرے اسطان پر ہے وہیں اسپین کے میڈریڈ میں گروپ بھی مقابلے میں اسپین نے کوسوو کو تین ایک سو شکل دی اسپین کی اور سے پہلے ہاف میں دانی علمو نے 34 میں اور دو منٹ بعد فیران ٹوریس نے 36 میں منٹ میں ایک اور گول کر اس کو اور دو شونے کر دیا دوسرے ہاف میں کوسووے کی اور سے بیسار حالیمی نے گول کر اسپین کی بڑھت کو کم کرنے کی کوشش ضرور کی گیرارڈ مورینا نے 75 میں گول کر اپنی ٹین کو اجے بڑھت دلا دی اس سے پہلے میزبان نے گریس سے ایک ایک سے ڈرو کھیلا تھا اور پھر جورجیا کو دو ایک سے پناہ جد کیا تھا ایک انے میچ میں آئیسلنڈ نے لسٹینس ٹین کو چار ایک سے قراری مات دی وشال شرما سپورٹس کین امیلو جی دو بڑے اولٹ پھیر جرمنی جیسی ٹیم ہار جاتی ہے نورت میسیڈونیا جیسی ٹین سے جو ایلزف الماس نے جیسا کہ ریپورٹ میں بھی بتایا گیا پچاسی میں منٹ میں کیا یہ ترکی اوریجن کے کھراری ہیں نیپولیز کلپ سے کھیلتے ہیں اور جس طریقے سے میں کہوں گا کہ جرمنی کا جو پردرشن ہے اس میں خاص کار جوکیم لاؤ جو ان کے کوچ ہیں اب ان کو رخصت ہونا ہے بہت جلدی اور ان کا جو ویدائی ہے ان کی وہ بہت ہی خراب طریقے سے اور یہ بہت دل کو سالتا ہے فوٹبول پریمیو کے لیے جرمنی ہمیشہ سے اول ٹیم رہی ہے نمبر ون ٹیم رہی ہے اور اس کا ہار جانا اور ایک ایسی ٹیم سے ہار جانا فوٹبول پریمیو کے لیے کہیں نہ کہیں ایک دو پری خبر ہوگی بری خبر ضرور ہے لیکن اس کو اگر آپ دوسرے طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ گلاس میں آدھا پانی بھرا ہے آدھا کھالی ہے مرسیڈونیا کا چمکنا بھی تو ایک اچھی بات ہے یاد آتا ہے وہ کیمرون کا چمکنا جب پرانے وشو کپ میں جب کیمرون جس طرح سے نکل کر آئے تھے یا روزر ملا دیکھتا سٹار بن گئے تھے اور ہر بار ہر جگہ ہر کوچے پر یہی چرچہ ہوتی تھی کہ ان کا جو گول کرنے کے بعد کورنر کیک جہاں سے لگاتے تھے وہاں جانا کمر ہلانا وہ خوب چرچہ کا وشاہ بنا تھا اور کیمرون تو واسطن میں دلوں پر چھا گئی تھی مرسیڈونیا دوسرا مقابلہ میں جو اولٹ پھیر ہوا ہے وہ بھی چونکانے والا ہے آرمنیا نے رومانیا جیسی ٹیم کو تین دو سے پراجت کر دیا جی اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ 78 میں منٹ میں ایک کھلالی کو جو ریڈ کار دکھا کر باہر کیا گیا اس سے دس کھلالیوں سے اس کو کھیلنا پڑا یہ اس کے لئے ایک پریشانی کا بہت بڑا سبب ثابت ہوا اور آخری تین چار منٹ میں اگر کوئی ٹیم 87 منٹ تک بڑت بنائے ہوئے ہو اور وہ ٹیم ہار جائے وہی کچھ وہاں ہوا اور آخری چار منٹ میں دو گول ہو گئے جی کل بلہ کے دیکھا جائے کورونا کال میں اگر فوٹبال وشوکاپ کالی فائر کے مقابلے ہو رہے ہیں یہ اپنے آپ میں یہ ایک بہت بڑی بات اور اب بات مہیلہ وشوکاپ کی فوٹبال کی نیامک سنستہ فیفا نے دو ہزار تیس میں ہونے والے مہیلہ فوٹبال وشوکاپ کے لئے آئیو جد دیشوں کی خوشنا کر دی ہے وشوکاپ مقابلے دس جولائی سے کھیلے جائیں گے سنتے ہیں اتہر کی ریپورٹ دو ہزار تیس میں ہونے والے مہیلہ فوٹبال وشوکاپ کے میچ آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کے نو شہروں میں کھیلے جائیں گے میزبان شہروں کے لگ بگ دس اسٹیڈیموں میں ان میچوں کا آئیو جن کیا جائے گا نیوزیلینڈ کے آکلینڈ میں ستھ ایڈن پارک میں دس جولائی کو پہلا میچ کھیلے جائے گا جبکہ سیڈنی میں بیس اگست کو فائنل مقابلہ ہوگا پرنمنٹ کے انہے مقابلے ایڈیلیٹ کے ہنڈمارش بریس بین سٹیڈیم ڈونیڈین کے ڈونیڈین سٹیڈیم ہیملٹن کے وائکاتو سٹیڈیم میلبرن کے میلبرن ریکٹانگولر سٹیڈیم پرت کے پرت ریکٹانگولر سٹیڈیم سیڈنی کے سیڈنی فوٹبال گراؤنڈ اور بیلنگٹن کے بیلنگٹن سٹیڈیم میں ہوں گے آسٹیلیا اور نیوزیلینڈ میں گروپ چرن کے علاوہ ایک ایک سیمی فائنل میچ بھی آئیو جت ہوگا اتہر سہید سپورٹس کیم مہلا ویشوکہ فوٹبال کی بھی تیاریہ شروع ہو چکی ہے جی ہم بلکل آسٹیلیا اور نیوزیلینڈ کو اس کی میجبانی بلی ہے شہروں کا نام تائے ہو چکا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آسٹیلیا اور نیوزیلینڈ نے کبھی نہ تو مہلا ورلڈ کپ میں وہ وینر رہی ہیں نہ رنزب رہی ہیں اور تو اور پہلے چار ستھانوں میں بھی یہ دونوں ٹیمیں نہیں آ پائی ہیں تو یہ اپنے آپ میں بہت اچھا سائن ہے کہ جو ٹیم ویجیتا نہیں ہے یا ویجیتا کی آسپاس بھی نہیں ہے وہ ٹیم میجبان ہی کرتی ہے تو نشی طور پر وہاں ایک کرانتی سے آ جاتی ہے اور وہی میں کہوں گا کہ جس طرح 1999 کے مہلا ورلڈ کپ میں ہوا تھا میجبان امریکہ تھا اور چیمپئن بھی امریکہ ہی بنا اور امید کرنی چاہیے کہ اس بار بھی کوئی چیمپئن آسٹریلیا یا نیوزیلینڈ میں سے کوئی ایک کل ملا کے اگر ہم کہیں جو 2021 ہے اسے ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں کرکٹ کے لیے کیونکہ IPL اور پھر اس کے بعد ورڈ کپ ہوگا 2022 اور 2023 فوٹبال ویشو کپ کے لیے رہائے گا نشی طور پر اور 2023 میں ورڈ کپ بھی ہے اور اب بات کرکٹ کی ہی آسٹریلیا کے تیز گینباز جوش ہیزل وڈ نے IPL کے چودے سیزن سے اپنا نام واپس لے لیا ہے جوش ہیزل وڈ سے پہلے کل مچل مارچ نے بھی اس ٹورنمنٹ سے اپنا نام واپس لے لیا تھا ہیزل وڈ اور مارچ دو مہینے لمبے اس ٹورنمنٹ کے دوران بائیو بابل میں نہیں رہنا چاہتے اسی لیے انہوں نے اپنا نام واپس لے لیا اور جن دو ٹیموں سے یہ کھیلتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا لوس ہے جی ہم بلکل ہیزل وڈ جو ہے اب دیکھئے تیز گینباز ہیں اور بہت ہی کفائیتی گینباز ہی کی تھی بہت کنجوس کسیم کے گینباز ہیں اور اب شاردو ڈھاکور دیپک چاہر ان پر زیادہ نربتہ بڑھ جائے گی دباب آ جائے گا لونگی انگری پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ شروعاتی میچوں میں اپنا بڑھ نہیں ہوں گے پاکستان کے ریلاف سیریز میں وہ کھیل رہے ہوں گے ڈوین برابو سیم کرن جو کام چلاو فاس بولرز ہیں کام چلاو کہنا ٹھیک ہوگا آل راؤنڈر ہیں بیسیکلی ان پر دباب آ جائے گا اور ہیزل وڈ چینئی سوپر گین کا کچھ سمجھ میں نہیں آتا عمران تاہیر جو بہت انبھوی اور بہت ہی سکسسفول رہے تھے چھبیس وکیٹ چٹکائے تھے ان کو پورے سیزن قریب قریب باہر بٹھائے رکھا ہیزل وڈ جنہوں نے دو تین میچوں میں بہترین گین بازی کی ان کو باہر بٹھا دیا تھا کچھ سمجھ میں نہیں آتا شاہد اس کا پردرشن اس کا جواب دے دیکھا لیکن بائیو بابل کا جو محول ہے وہ کرکیٹرز کے لیے کوئی آسان محول نہیں ہے ایک سیریز سے دوسری کھیریز میں ایک کھلاڑی بنا بیک کے جا رہے ہیں اور ایسے میں بانسریک اور شاریڑک اسٹھٹی جو ہے اس میں سنتولن بنانے کے لیے بائیو بابل میں رہنا اپنے آپ میں تھوڑا کٹھن ہے جی ہاں بالکل بائیو بابل ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ پوری طرح سے بندہ ہوا محسوس کرتے ہیں ویرات کولی تو پونہ کے بعد لوٹ آئے تھے اس کے بعد وہ گئے ہیں آپ ان کو کورنٹائن کا کچھ سمیت تو بتانا ہی پڑے گا اور ان کے کوچ سے میری آج ہی بات ہو رہی تھی پرچالا کہ تین دن تو جیسا کہ سات دن کی خبریں ہیں لیکن تین دن کے بعد وہ ٹیم کے ساتھ پیکٹس کر پائیں گے آج وہ ٹیم کے ساتھ جڑ گئے ہیں کرکٹرز کے لیے مطلب کھلاڑیوں کے لیے الگ بائیو بابل سے ہیں امپائرز کے لیے الگ بائیو بابل سے ہیں کچھ اس کے لیے الگ بائیو بابل سے ہیں بہت ضروری بھی ہے کیونکہ اب جس طرح سے کرونا نے پوری طرح سے آگوش میں لے لیا ہے چپیٹ میں لے لیا ہے سب کو زیادہ تر لوگوں کو اور ایسی سنکھائیں بڑھتی جا رہی ہیں تو اس وقت کھیل کیونکہ بہت انیوارے ہیں اور انیوارے ہونے کے ساتھ اگر احتیاط برتا جائے تو سونے پر سوا گا کئی کھلاڑی بائیو بابل کے ڈر کی وجہ سے اب آئی پیل ٹورنمنٹ سے اپنا نام واپس لے رکھے ہیں آئی پیل ٹورنمنٹ آٹھ اپتر سے شروع ہونا ہے دو کھلاڑی نام واپس لے چکے ہیں جب تک آئی پیل چروع ہوگا دیکھتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے جی ہم بلکل مچل مارس آپ کو اپنی ریپورٹ پر پہلے بتائی چکے ہیں اور اس کارکرم میں بھی سنا ہم نے اور کاغیسو رابادہ اینڈرک نوکیا اپلاب نہیں ہوں گے شروعاتی میچوں میں لونگی اینگڑی موجود نہیں ہوں گے رویندر جڑیجا کی فٹنس کو لے کر سسپنس بنا ہوا ہے شیئر سیئر باہر ہو چکے ہیں جوفرا آرچر کے ساتھ بھی کچھ ایسی سٹی ہے چار ہفتے وہ بھی نہیں کھیل پائیں گے کوئنٹن ڈکاوک ہے ایڈم زیمپا ہے وہ تو شادی کر کے آئے ہیں تو وہ بھی شروعاتی میچوں میں اپلاب نہیں ہوں گے بہرحال نیوزیلینڈ نے تیسرے ٹونٹی ٹونٹی کرکٹ میچ پہ بانگلہ دیش کو پیسٹرنوں سے ہرا کر تین میچوں کی شنکلہ تین شونی سے جیت لی ہے لیکن اس میچ میں ایک بات جو سب کے سامنے نکل کر آئی ہے وہ نام ہے فن ایلن کا جی ہاں فن ایلن جب ان پر دعو لگایا گیا تھا تب ہر کوئی چونک گیا تھا ماتھے پر ترونیاں سے آگئے تھے کون کس پیئر کو لے آئے ہیں اس کا نامی نہیں سونا بیس سال کی عمر ہے اس کی بیس ساڑے بیس سال کی عمر آج اس نے اپنی اپیوکیتہ دکھائی ہے بنگلہ دیش کے خلاف مقابلے میں اتنی امدہ بلے بازی انہوں نے کی ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ صرف پانچ دشمدہ چار اوور میں انہوں نے پچاسی رن کی پارٹنرشپ کر ڈالی ہے اپنے ساتھی گپتل کے ساتھ یہ بہت ہی چوکانے برات تھے اور ایرون فنچ کا ایک اچھے وکلک سابیت ہو سکتے ہیں بلکہ ان سے سواسیر سابیت ہو سکتے ہیں اوکلین کے ایڈن پارک سٹیڈیم میں ورشہ سے بادیت میچ کو دس دس اووروں کا کر دیا گیا تھا جس میں بانگلہ دیش نے ٹاؤس چیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا نیوزیلینڈ نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے دس اوور میں چار وکلک پر ایک سو اکتالیس رن بنائے اور جیسے ہمارے وششک گیمنو جی نے بتایا کہ فن لین نے 29 گیندوں پر دس چھککوں اور تین چھککوں کی مدد سے اکتر رن بنائے گزب کی بلے بازی میں تو دیکھ رہا ہوں کہ نیوزیلینڈ سے اتنا ٹیلنٹ آ رہا ہے اسی میچ میں ایک لیک بریک بولر ہیں ان کے ٹوڈ ایسٹل انہوں نے محض 13 رن دے کر چار وکٹ بھی جٹکائے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک اچھا سائن ہے اور ایک اچھے سائن کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ نیوزیلینڈ کی تیاریاں بھرپور ہیں آنے والے ورلڈ کپ کے لیے ورلڈ کپ کے لیے آپ دیکھئے ونڈے کا ٹرکٹ ہو اس میں وہ فائنل میں پہنچتے ہیں ٹی ٹونٹی کے لیے بہت اچھے آدھا درجے کے کھلاڑی تیار ہو رہے ہیں اور اب تو ساؤت ہیمٹن میں جو ورلڈ ٹیسٹ چیمپیشپ کا فائنل ہے وہ بھی ٹیم انڈیا کے ساتھ کھیلنے کے لیے وہ تیار ہیں گلین فلیپس نے چودہ اور ڈیرل مشل نے گیارہ رنوں کا یوگ دیا دیا ہوای گپتل کے ساتھ ایلن نے اکتر اور مارٹل گپتل نے انڈیس گیندوں پر ایک چوکہ لگا کر چوالیس رنگی پاری کھیلی بانگلدیش کی اور سے تسکین احمد شوڑی فل اسلام اور مہندی حسن نے ایک ایک وکٹ لیا ایک سو بیالیس رنگ کے لکش کا پیچھا کرنے اتری بانگلدیش کی ٹیم نو اوور میں تین گیندوں میں چھے اتیر رنگی بنا سکی جی ہاں بالکل نو سم اور مہندی حسن کی جو جنائی کی ہے نا فن ایلن نے میں سمجھتا ہوں وہ رات کو ان کو نین تو نہیں آئے گی اور جس طریقے سے وکٹوں کا پتن ہوا دس اوور کا میس تھا حالانکہ ویسپورٹک بلے وازی بانگلدیش کی طرح سے بھی دیکھنے کو ملی لیکن اچھی سٹارٹ کو کوئی بھی بڑے سکور میں تبدیل نہیں کر پائے فن ایلن کو پلیئر آف تا میچ اور گلین فلیپس کو پلیئر آف تا سیریز خوشت کیا گیا وہیں ویسٹ انڈیز کے ساتھ دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کا کھیل سم آپ دونے تک شری لنکا نے پہلی پاری میں آٹھ وکٹ پر دو سو پچاس رن بنا لیے ہیں انٹیکا کی سر ویوین ریچرڈ سٹیڈیم میں اس میچ میں آج بارش کے قارن صرف بیالی سووری پھینکے گئے جہاں بلکل یہ میچ میں آپ دیکھیں گے کرک بیتھویٹ نے ضرور ایک سنچری بنائی ہے اور اس کے بعد جتنے بلے باز ہیں ویسٹ انڈیز کے انہوں نے بہت ہی تابڑ توڑ بلے بازی کا پریچے دیا اور ایسا لگی نہیں رہا تھا کہ وہ بلکل ایک بڑے فارمیٹ کا میچ کھیل رہے ہیں اور ویسٹ انڈیز کا اٹیک بھی بہت ہی اعلی درجے کا ہے اور یہ تعریف کرنی ہوگی کیمر روچ شنن گیبریل الزاری جوسف جیسن ہولڈر جیسے آلہ درجے کا اٹیک ہے ان کے سامنے دینے سٹنڈی مل تھوڑے بہت ضرور ٹکے اور نشانک بھی ٹکے وہ نینچہ سن بنا کر وہ نوٹ آؤٹ ہیں لیکن وہی ہے بڑے سکور میں تبدیل نہ کر پانے کی پریشانی شیلنکا بی بی ویسٹ انڈیز سے ایک سو چار رن پیچھے اور اس کے پاس دو وکٹ شیش ہیں آج کا کھیل سماپتونے تک پاسم نسنکا انچاس اور لسید ایمبول ڈینیا بنا خاطہ کھولے کریس پر تھے اس سے پہلے شیلنکا نے تین وکٹ پر ایک سو چھتیس رن سے آ جا کے کھیلنا شروع کیا اور اب بات مہیلا کرکٹ کی آسٹریلیا اور نیوزلینڈ کی مہیلا کرکٹ ٹیموں کے بیچ میں تیسرا ٹونٹی ٹونٹی میچ بارش کے قارن بے نتیجہ رہا آج آکلینڈ کے ایڈن پارک میں اس میچ کا نتیجہ نہیں نکلنے کے قارن تین میچوں کی شنگ خلا ایک ایک سے ڈرو رکھی جی آج سیریز جب ڈرو رہتی ہے اور خاص کر آسٹریلیا اور نیوزلینڈ کی مہیلا ٹیموں کی تو اس میں رومانچ بنا رہتا ہے خاص کر یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ بڑے بڑے شورٹس دیکھنے کو ملتے ہیں آپ جیسے بھارتی کرکٹ ٹیم کو دیکھیں گے سمتھی مندھانا یا ہرمن پیت کور تک ہی دائرہ رہتا ہے یہی بڑے شورٹ لگائیں گے یا شیفالی ورما ایک نئی سنسنی ہے لیکن آپ کو آسٹریلیا اور نیوزلینڈ کے میچ میں کوئی آٹھے یا نوے کرم کی بلے باز بھی آپ کو تابڑ توڑ آتیشی شورٹ لگاتی ہوئی دکھائی دے سکتی اور منو جی نیوزلینڈ میں تو میچ دیکھنا اور بھی رومانچک ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر سٹیڈیم تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں اور ہر بول جو ہوتی ہے وہ گین جو ہوتی ہے وہ باؤنڈری کے پار ہی نظر آتی ہے یا بلکل اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں تیز ہوایں بھی چلتی ہیں تو وہاں گین باز کو اپنی لائن اور لیندھ کو مینٹین کرنا برقرار رکھنا بہت بڑی چناؤتی ہوتا ہے اور ایسے سمیں میں کھیلی جائے گی اور اب وقت بلکل اجازت نہیں دے رہا کہ ہم اپنی چرچہ کو ہم اپنی خبروں کو کچھ اور آگے بنیں چلتے چلتے ایک نظر اب تک کی خاص خبروں پر ایک بار پھر میامی اوپن ٹینس ٹورنمنٹ میں مہلا سنگلز کے سیمی فائنل مقابلے تے پوروش سنگل سیمی فائنل میں سپین کے روبرٹو باتستہ آگوت اور رٹلی کے جینک سینر آمنے سامنے فیپا وشو کپ دو ہزار وائس کالی فائر میں دو بڑے اولٹ پھی جرمنی اور رومانیا اپنے اپنے مقابلے ہارے مہلا فوٹبال وشو کپ ٹورنمنٹ دو ہزار تیس میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں اور آسٹریلیا کے تیز گینباز جوش ہیزل ووڈ آئی پی ایس سے ہٹے اور ان سب تمام خبروں پر چرچہ کرنے کے لیے آج میرے یعنی نبین کے ساتھ موجودے کھیل پسرکار منوچ جوشی منوچ جی آپ کا بہت بہت دھنیواز دھنیواز آج کے سنس میں بس اتنا ہی نمسکار